اللہم مجعل فی قلبی نورا حضور امام رب بانی مجیف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت الہی کیا تھی اس میں حکمت کیا ہے اس میں کہ اس روح کو اور نفس کی تعلق کو آپس میں جوڑا گیا روح ہے نورانی اور نفس ہے ظلمانی نور اور ظلمت کو اکٹھا کرنے کی مقصد کیا ہوا کیوں اکٹھا کیا گیا دونوں کو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم روشنی کے مقابلے میں تاریکی کو دیکھتے ہیں یا تاریکی کے مقابلے میں روشنی کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسری کی اہمیت ہمیں بخوبی واضح ہو جاتی ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ رات کو ایک چوٹا سا کیڑا جسے ہم اور آپ جگنو کہتے ہیں وہ جگنو اگر رات کی گپ اندھیرے میں بہت شدید ترین ظلمت میں چوٹا سا کیڑا بھی اگر تھوڑی سی روشنی دکھا دیتا ہے تو وہ روشنی ہمیں بہت بڑی اور بہت واضح نظر آتی ہے وجہ کیا ہے کہ ظلمت اتنی ہے تاریکی اتنی ہے کہ اس میں سے کوئی چھوٹی سی روشنی کی کرن بھی ہمیں بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے اب دوسرے ایک وجہ اور بھی موجود ہے روح نفس کی تابق کیسے ہو گیا تھا جب ابتدا میں آیا تو یہ نفس کی تابق کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا یہ تو بزاعت خود نورانی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہ آئیں تو ظلمت اور تاریکیاں دور بھاگ جائیں تو ہونا یہ چاہیے تھا لیکن یہاں تو جب نفس روح آیا تو یہ نفس پر عاشق ہو گیا اور پھر ان کی عشق میں اتنا گیا کہ اپنی اصلیت کو بھول چکا تو اس کی ایک توجیہ مشایخ نے یہ ذکر فرمائی ہے توجیہات تو بہت زیادہ ہے ایک وجہ اس لئے بیان فرمایا کہ اگر یہ روح اس نفس کی غلامی میں نہ آتا تو پھر ترقی فقدان میں ہوتی ترقی نہ ہوتی ترقی رک جاتی ہم پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر نفس کی سرکشیاں نہ ہوتے تو انسان کی ترقی رک جاتی نفس سرکشی کرتے ہیں انسان اسی سرکشی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں رب کے بارگاہ میں عجز اور ان کے ساری کرتے ہیں تو ان کی ترقی ہوتے ہیں میں ارز کر چکا ہوں کہ ملائکہ اعظام کو اپنے مقامات سے کوئی ترقی نہیں ہوتی وہ اپنی ان میں سے ہر ایک جو ہے ان کے اپنی ایک مقام ہوتا ہے اس مقام سے فوق نہیں جا سکتا وجہ ایک یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ ملائکہ اعظام میں لطیفہ نفسی نہیں ہے اسی لئے ان کے عروج نہیں ہے اور ایک وجہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں انصر خاک یعنی مٹی کا انصر نہیں ہے اسی لئے ان کی ترقی مسدود ہے محدود ہے وہاں سے وہ آگے ترقی نہیں کر سکتے لیکن انسان کو اللہ رب جت نے کمال یہ دیا ہے کہ یہاں پر نفس دیا ہے اور نفس کی سرکشی اور نفس کے ساتھ جہاد کرتے کرتے انسان کے ترقی ہو جاتی ہے سپاہی دشمن کے خلاف لڑتے لڑتے کچھ ایسے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ انہیں پھر گولڈ میڈل بھی مل جاتا ہے اسے پھر ترقیات بھی مل جاتی اسے میجر بنایا جاتا ہے اسے پھر کرنل پھر اسے بریگڈیا انہیں جنرل تک کی عہدیں مل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دشمن کے خلاف بہت ساری لگا ہاں دشمن اپنا کام کرتے رہے ہیں اور میں اپنا کام کرتا رہوں تو میری کوئی ایکٹیویٹیز نہ ہو تو میری ترقی محدود رہتی ہے تو اللہ کریم نے اس لطیفہ روح کو اور لطیفہ نفس کی آپس میں معاشقی کو بھی ہماری ترقی کا سبب بنا لیا روح عاشق نہ ہوتے اپنے اصلیت نہ بھول جاتے تو ہماری ترقی رک جاتی ہم اللہ رب عجت کی وصل و قرب میں نہیں جا سکتے تھے فلہذا رب کائنات کی اس میں حکمت یہ تھی کہ اس لطیفہ روح کو عاشق بنا لیا اور لطیفہ نفس کو معشوق بنا لیا اور انہی دونوں کی وجہ سے اب روح کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئے اور روح نے اسی نفس کو آگے ترقی بھی عطا فروائے اور ترقی عطا کرنے کے بعد اس نفس کو جو برائی پر عبر کر دینے والی تھی اب ان کو سچائی پر عبر کر دینے والا بنایا اور حتیٰ کہ اس نفس کو نفس سے کاملہ بنایا اور رب نے پھر اس نفس کے بارے میں فرمایا تو یہ حکمت اس میں سے موجود تھا کہ اللہ رب عزت نے اس وجہ سے روح کو ہمارے جسد میں بھیجا تاکہ ہماری ترقی حاصل ہو جائے اور دوسری بات ایک کے بعد میرا بانی صاحب نے یہ بھی فرمایا فرماتے ہیں روح والوں کو اصحاب میمنہ کہتے ہیں اور نفس والوں کو اصحاب مشعمہ کہتے ہیں یعنی قرآن عزی مشان میں ہم اگر پڑھتے ہیں تو قرآن عزی مشان میں اللہ رب عزت نے فرما میمنہ کی معنی یہ ہے کہ دائیں طرف والے یعنی نیک لوگ مشعمہ والے برائی والے امام رب عزت فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ایک لطیف اشارہ ہمیں اس میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو روح میمنہ والوں میں سے ہیں نیکی ہے اور نفس برائی ہے مشعمہ ہے لیکن اگر مشعمے والے برائی والے بھی میمنہ والوں نیکوں کی صحبت اختیار کر لیں تو اس کی بدی اس کی برائی ان کی صحبت کی وجہ سے ٹھیک ہو سکتی ہے اچھا ہو سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ میمنہ والوں کی جو اپنی فضیلت ہے اپنی کرامات ہے اپنی بہتریاں ہیں ان فضیلتوں کی وجہ سے اگر کوئی مشعمے والا برائی والا بھی ان کی صحبت اختیار کر لے تو رب کائنات ان کی صحبت کی اثر کی وجہ سے اس مشعمے کو مشعمہ نہیں رہنے دیتا بلکہ اس مشعمے کو بھی میمنہ ہی بنا دیتا ہے یہ بھی ایک حکمت اس میں تھی کہ اللہ کریم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میں نے لطیفہ روح کو انسانی جسم میں اسی لئے بیجا کہ لطیفہ روح لطیفہ ہے لطیفہ روح اللہ رب عزت کی امر کن سے پیدا کیا گیا ہے لطیفہ روح پاک صاف ستھرا ہے نورانیت ہے اس میں اس میں جلا ہے یہ انوار کو سموتے ہیں یہ انوار کو آگے تقسیم کرنے کا کام دیتے ہیں تو یہ نیک ہے اور وہاں پر جسم میں ایک لطیفہ موجود تھا جو لطیفہ نفس ہے لطیفہ روح میمنہ ہے اور لطیفہ نفس تو برائی پر امر کر دینے والا ہے وہ برائی پر امر کر رہا تھا وہ برائی کی طرف بلا رہا تھا تو رب کائنات نے لطیفہ روح کو بھیجا تاکہ نیکوں کی صحبت مل جائے اور جب نیکوں کی صحبت مل جاتی ہے تو برے جیسے نفس برا ہے وہ بھی ان کے صحبت میں نیک ہی بن جاتا ہے برائی پر